السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم نے پچھلے سبق میں تختی نمبر بارہ کا آدھا سبق پڑھ چکے تھے اور انشاءاللہ آگے آپ یہاں پڑھیں گے مشک کریں گے اس لیے کہ اس کا قائدہ آپ تختی نمبر بارہ میں سیکھ چکے ہیں اب آئے اس کو سیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے مشک کرتے ہیں چلیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَتْ وَأَلْقَتْ اَفَلَا يَعْلَمُ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْصِرَةْ اِذَا اِذَا بُعْصِرَةْ فَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ملا دیتے ہیں اس طرح سے پڑھتے ہیں جو حرف جس کے ساتھ ہے اس کو اسی کے ساتھ آدائیگی کریں تو بہتر ہے اس لیے کہ اگر آپ آدھا اس کا آدھا اس کا ملا دیں گے تو اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے تو کوشش کریں ایک ایک ورڈز کو ایک ایک ساتھ ملے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سَدْرَكَ هَلْ أَتَاكَ اَهَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اِقْرَوْءُ یہاں جبیں حمزہ ساکین ہے حمزہ کے اوپر جزم ہے تو یہاں پہ حمزہ کو تھوڑا سا رکھ کے پڑھیں جیسے کی آواز کو روک لیں جس طرح سے اگر ہم سادہ زبان میں کہیں تو جھٹکا دینا جس طرح سے اِقْرَوْءُ آواز کو جھٹکا دیں یہاں پہ یہاں پہ جو ہے خواف کے اوپر جزم چھوڑ گیا ہے اِقْرَوْءُ تَأْتُونَ تَأْتُونَ يَأْتِيكَ حمزہ ہے جھٹکا دینا ضروری ہے آواز کو روکنا بہت ضروری ہے يَأْتِيكَ يَأْمُرُونَ يَأْمُرُونَ اِقْرَوْءُ تَأْتُونَ يَأْتِيكَ يَأْمُرُونَ تو دوستوں تختی نمبر بار کا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ ویڈیو پر بنے رہیں اور ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں تاکہ آپ قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اس نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ